بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حکومت کی ان اسمبلیوں کی مدد تیرہ آگست کو ختم ہو رہی ہے یعنی آج سے تقریباً ایک میندے کے بعد اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی یہ لوگ آج کے حکمران اپنے گھروں کو چلے جائیں گے نگران حکومتیں آ جائیں گی وہ انتخابات کروائیں گی جبکہ پنجاب میں اور کے پی کے میں آج جو نگران حکومت ہے وہی کنٹینیو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے انتخابات کب ہوں گے حتمی طور پر کہا جا سکتا لیکن انتخابات تو خیر ہونے ہی ہیں دو مینے بعد ہو جائیں چار مینے بعد ہو جائیں یا پھر زیادہ سے زیادہ چھ مینے بعد ہو جائیں تو انتخابی تیاریاں بھی تقریباً شروع ہو چکی ہیں مسلم لیگ نون سے ان کی اتحادی جماعتوں اور آئی پی پی کی طرف سے کوش سیٹوں کا کوٹا مانگا گیا ہے ایڈجسٹمنٹ کی بات کی جا رہی ہے تو یہ پارٹیاں مسلم لیگ نون کے ساتھ نوے سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتی ہیں دوسرے الفاظ میں مسلم لیگ نون سے یہ پارٹیاں قومی اسمبلی کی نوے سیٹیں مانگ رہی ہیں نوے سیٹیں پنجاب میں ان لوگوں کی حوالے کر کے ان پارٹیوں کی حوالے کر کے مسلم لیگ نون کے پلے میں کیا بچے گا اور یہ سارے کے سارے لوگ اگر جیت جاتے ہیں جس کا امکان قطعی طور پر نہیں ہے فرض کر لیں یہ نوے سیٹیں جیت جاتے ہیں مسلم لیگ نون کے حصے سے لے کر تو پھر مسلم لیگ نون آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی ساری سیٹوں پر جیت جائے تو اس کے فرض ہی کرنا ہے نا فرض کرنے میں کیا حرج ہے وہ جیت جائیں تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کیس طرح سے اتحادیوں کے رحم و کرم پر ہوگی بہرحال ان لوگوں کی طرف سے کاف لیگ کی طرف سے وہ بھی ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں ان کی طرف سے صرف پندرہ سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ کا مطالبہ کیا گیا ہے گویا کاف لیگ کی طرف سے ان سے پندرہ سیٹیں مانگی گئی ہیں جبکہ آئی پی پی استقام پاکستان پارٹی کی طرف سے تیس سیٹوں کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہمیں تیس سیٹیں دی جائیں کیونکہ ان کو بڑا گمان ہے ان کو بڑا یقین ہے کہ ہمارے پہ جسرہ سے لیکٹیبلز آ گئے ہیں وہ سارے کے سارے مسلم لیگ ان اگر توابن کرے تو جیت جائیں گے تیس انہوں نے سیٹیں مانگ لی ہیں اور کاف لیگ نے سیٹیں مانگ لی ہیں پندرہ اس کے علاوہ پی پل پارٹی وہ بھی تیس سیٹوں کا مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمیں بھی تیس سیٹیں دی جائیں تو ناظرین کتنی سیٹیں ہو گئیں یہ ہو گئیں تیس اور تیس ساٹھ ساٹھ اور پندرہ پہ جتر پانچ سیٹیں مولان فضل و رحمان کی طرف سے مانگی گئیں ہیں یہ ہو گئیں اسی اور پھر جمعیت اہل حدیث ہے مولانا شاہ منونانی کے بیٹے کی پارٹی ہے یہ جو بھی ان کی طرف سے بھی کوئی سیٹوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور پارٹیاں بھی ان سے سیٹیں مانگیں گی ان سیٹوں کی تعداد آپ لگا لیں داستو نوے سیٹیں ان پارٹیوں کی طرف سے مسلم لیگ نون سے مانگی جا رہی ہیں اور پھر کچھ لوگوں کو یقین ہے کہ آئی پی پی جو تحریک انصاف کے زیادہ تعلقوں پر مشتمل ہے وہ اسی طرح سے کامیابی حاصل کرے گی جس طرح سے تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی تھی تو ناظرین میں بھی پورے وصوب کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس طرح سے تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی تھی اسی طرح سے آئی پی پی بھی کامیابی حاصل کرے گی یقینی طور پر حاصل کرے گی تو میں کس بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کیونکہ آئی پی پی میں بڑے بڑے لوگ چلے گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ میں یہ بات بھی کر رہا ہوں کہ کس دور میں تحریک انصاف نے جس طرح سے سیٹیں حاصل کی تھی اسی طرح سے یہ کامیابی حاصل کرے گی وہ دو ہزار دو کے انتخابات میں پی ٹی آئی نے صرف ایک سیٹی آدھ نہیں ہوتا ہائی پی پی کے ساتھ تو ان کے حصے میں بھی اسی طرح کی کامیابی آئے گی جس طرح کی عمران خان کے حصے میں تحریک انصاف کے حصے میں جنرل پرویز مشرف کے دور میں کرائے گئے انتخابات میں آئی تھی ایک بات ہم نے شروع میں کرنی تھی وہ وہاں پہ رہ گئی تو اب کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر نگران وزیراعظم کے حوالے سے بات کریں گے کہ نگران وزیراعظم کون بن سکتا ہے کیا میاں شہباز شریف صاحب نگران وزیراعظم نہیں بن سکتے ہو سکتا ہے کہ ہماری تقدیر میں جس طرح سے یہ وزیراعظم لکھے گئے تھے اسی طرح سے نگران وزیراعظم بھی قوم کی قسمت میں میاں شہباز شریف ہی لکھے جائیں میں بات کر رہا تھا ایک بات پہلے کرنے والی تھی وہ پاکستانیوں کے لیے بھی عرب امارات میں نوکریوں کے دروازے کھل گئے ہیں ایف اے تعلیم بتائی گئی ہے اور تنخواب بتائی گئی ہے سات لاکھ روپے ایمیریٹس ائر لائن کو پوری دنیا سے عملے کی تلاش ہے اس حوالے سے انہوں نے ابھی سے اپنا کام شروع کر دیا ہے پاکستان سے بھی ان کو ائر لائنز کو چلانے کے لیے لوگ چاہیے تجربہ کا لوگ چاہیے اس کے لیے ضروری نہیں آپ کے پاس بہت بڑی ڈگری ہو یقینی طور پر بہت بڑی ڈگریوں بھی وہاں پہ کام آئیں گی لیکن ڈپلوما ہولڈر بھی وہاں پہ جا سکتے ہیں ایف اے پاس لوگ بھی جا سکتے ہیں مرد بھی جا سکتے ہیں خواتین بھی جا سکتی ہیں لڑکے بھی جا سکتے ہیں لڑکیاں بھی جا سکتی ہیں ہر عمر کے لوگوں کے لیے اور تقریباً ہر فیلڈ سے تلق رکھنے والے لوگوں کے لیے نوکری کے دروازے ملازمت کے دروازے کھل گئے ہیں ایمیریٹس ائر لائن اگلے سال دوہزار چوبیس میں دو بیڑے مزید تیار کر رہی ہے تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ایمیریٹس ائر لائن کا آغاز کب ہوا تھا انیس سو اٹھاسی میں آغاز ہوا تھا پاکستان سے دو جہاز لیا گئے تھے پاکستان سے عملہ لیا گیا تھا پی آئی آئی وہ اس کے بعد ڈوبتی ہوئی نظر آئی جبکہ ایمیریٹس ائر لائن کا ستارہ اروج پر جاتا رہا آج ان کے جہازوں کی تعداد ہزاروں میں ہے اور یہ دنیا کی دو تین بڑی ائر لائن میں ایک ہے اب ایمیریٹس ائر لائن اپنے بیڑے میں اضافہ کرنا چاہتی ہے تو پوری دنیا سے ان کو پروفیشنل چاہیے تو ناظرین یہاں پہ آپ بات کرتے ہوں گے کہ سفارش ہوتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی سفارشی بندہ وہاں پہ جا سکے وہ پاکستان نہیں ہے کہ ہر شعبے میں ہر ادارے میں سفارشی لوگ بھرتی کر لیے جائیں انہوں نے ائر لائن چلانی ہے اس کو بلندگیوں پہ لے جانا ہے اس کو ڈبونا نہیں ہے تو اس لیے ایک بھی بندہ بغیر میرٹ کے بھرتی نہیں ہوگا اگر آپ میں اہلیت ہے اگر آپ میں صلاحیت ہے وہاں پہ ایمیریٹس ائر لائن کا حصہ بن سکتے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے آن لائن درخواست نہیں مانگی یہ آپ کے لیے ایک اور بھی انفرمیشن ہوگی کہ آن لائن درخواست نہیں مانگی بلکہ ہر ملک میں ان کی ٹیم جائے گی وہاں پہ انٹرویو کرے گی پاکستان میں ان کی ٹیم کراچی آئے گی اور اسلام آباد آئے گی سب سے پہلے اس ٹیم نے کراچی آنا ہے دو اگست کو کراچی آئے گی اور تیس اگست کو یہ ٹیم اسلام آباد میں بھرتیاں کرے گی اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کے نگران وزیراعظم کی کون پاکستان کا نگران وزیراعظم بن سکتا ہے کچھ لوگ اپنے اپنے نام پیش کرنے کے لیے صحافیوں کو استعمال کر رہے ہیں اور کچھ صحافی بھی ایسے ہیں جو صرف نمبر بنانے کے لیے اپنے مند پرسند لوگوں کا نام دے دیتے ہیں بہارحال اب تک جو نام سامنے آئے ہیں ان میں محسن بیگ صاحب آج بھی سر فیرست ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نجم سیٹی صاحب کا نام آیا ہے حامد میر کا بھی کسی نے نام فلوٹ کر دیا اور میامر محمود کا بھی نام کسی نے دلوا دیا یا انہوں نے کہہ دیا کہ میرا نام بھی خبروں میں ڈال دیا جائے اس کے علاوہ رضا باکر صاحب کا نام بھی سامنے آ چکا ہے حفیظ پاشا کا نام بھی ایسے لوگوں میں شامل کا لیا گیا ہے جن کو پاکستان کا نگران وزیراعظم بنایا جا سکتا ہے اور ناظرین یہ بھی آپ کے لیے حیرانی واری بات نہیں ہوگی کہ محسن نقوی کو بھی وزیراعظم لگایا جا سکتا ہے کیونکہ ان پر جس طرح کیسے پنجاب کا وزیراعظم بنا کر اعتماد کیا گیا تھا زمداری ڈالی گئی تھی انہوں نے بلکل ویسے ہی اعتماد پر پورا اتنے کا ثبوت دے دیا اس لیے ان کا نام بھی کنسیڈر ہو سکتا ہے تو بات ہم نے کی تھی کہ میاں شہباز شریف بھی کیا نگران وزیراعظم بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے وہ بھی بن سکتے ہیں اور پھر جس طرح سے یہ حکومت پالیسیاں چلا رہی ہے ان کو کنٹینیو کرنے کے لیے شہباز شریف سے بہتر وزیراعظم نہیں ہو سکتا یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب خود وزارت عظماء کے امیدوار ہیں اگر وہ نہیں تو پھر مریو نواز شریف صاحبہ ہوں گی اگر میاں نواز شریف صاحب کی ناہلیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر تو کسی دوسرے بندے کا وزیراعظم بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر میاں نواز شریف صاحب کی ناہلیت برقرار رہتی ہے تو پھر مریو نواز شریف صاحبہ الیکشن لڑیں گی ایک سیٹ سے یا دو سیٹوں سے تو مریو نواز شریف صاحبہ ہی مسلم لیگ نون کی امیدوار ہوگی وزارت عظماء کی جہاں میاں نواز شریف صاحب وزیراعظم کو امیدوار ہوں گے ان کی عدم موجودگی میں مریو نواز شریف صاحبہ وزیراعظم ہوں گی تو پھر شہباز شریف کہاں پہ ہوں گے ان کے وزیراعظم بننے کا امکان نہیں رہ جاتا میاں شہباز شریف اسی صورت میں وزیراعظم بن سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی ناہلیت برقرار رہے مریو نواز شریف صاحبہ انتخابات میں حصہ نہ لے سکے ان میں سے ایک تو ممکن ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اہل نہ ہو سکے لیکن مریو نواز شریف صاحبہ کی راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اگر وہ انتخابات میں حصہ لیتی ہیں تو وہی مسلم لیگنون کی وزارت عظمہ کی امیدوار ہوگی تو میاں شہباز شریف صاحب کیا پھر وہ وزیراعظم بن جائیں گے نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب وہ وزیراعظم نہیں بن سکیں گے تو پھر ان کی سیاست ہوئی یا نہ ہوئی تو ان کے لیے پھر ایک یہ نادر موقع ہے کہ وہی کنٹینو کریں نگران وزیراعظم کے طور پر جو پالیسیاں اس حکومت کی طرف سے شروع کی گئی ہیں جس طرح سے عمران خان کو فکس کرنا اور مسلم لیگنون اور پپلز پارٹی کے لیڈروں کے مسائل کو ختم کرنا ان پر جس طرح سے مقدمات تھے ان سے جان ٹھوڑا لینا تو اس حوالے سے میاں شہباز شریف سے بہتر وزیراعظم نگران وزیراعظم کوئی اور نہیں ہو سکتا اسی بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ میاں شہباز شریف ہی پاکستان کے نگران وزیراعظم